بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہارپلیم آج میں بنانے جا رہی ہوں مزیدار سے کوفتے اور ایزی ریسیپی کے ساتھ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہار نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ چکے تو چلیں ہم اس میں ڈلنے والی تمام چیزیں دیکھ لیتے ہیں میں نے اس کے لیے لیا ہے ایک کلو کیما آپ بیف یا مٹن کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک بڑے سائز کا پیاز لیا ہے اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا اس میں لہسن اور ادرک ایک ایک چمچ جائیں گے اس کے بعد ون ٹی سپون جائے گا اس میں سالٹ یعنی نمک ون ایڈ ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا لال مرچ کا پاوڈر آپ اگر تیز مرچ پسند کرتے ہیں تو آپ اس کی کوانٹیٹی بڑھا سکتے ہیں پھر اس میں ٹو ٹی سپون جائے گا زیرہ پاوڈر ٹو ٹی سپون خوشک دھنیے کا پاوڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اور یہ کارن فلور میں نے لیا ہے جو کہ ہم بعد میں ڈالیں گے اگر ہمیں لگے کہ جو جو مٹیریل ہے ہمارا وہ تھوڑا نرم ہو گیا ہے اور یہ دو بریڈ کے سلائس میں جائیں گے اور یہ سبز مرچیں کچھ رہیں گی تو سب سے پہلے ہم ان تمام چیزوں کو چوپر میں ڈالیں گے کیمیا ڈالا چوپر میں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سالٹ ون ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ٹو ٹی سپون یا ون ایڈ ہاف ٹی سپون ڈرائے کوریینڈر پاوڈر ٹو ٹی سپون زیرہ کیومن پاوڈر ٹو ٹی سپون اور گرم مسالہ پاوڈر ٹی سپون یہ تمام چیزیں ڈالیں اس میں اس کے بعد اس میں جائے گا ادرک کا پیسٹ اور لہسن کا پیسٹ پھر اس میں جائیں گے آنینز اس میں ڈال دیں گے بریڈ کے دو سلائسز ان کو ہم یوں توڑ کر اس کے اندر ڈال دیں گے اور تین سے چار یا چھوٹی ہیں تو پانچ سے چھے اس میں جائیں گے سبز مچھے اب ان تمام چیزوں کو ہم اس میں پیس کر باریک کر لیں گے یہ کیمہ جو ہے تمام چیزوں کے ساتھ بلکل اچھا ساپ بھاریک پیسٹ کی طرح پسٹ چکا ہے اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک ٹپ دوں گی کوفتے بنانے کے لیے کہ جب آپ اس کو چوپر میں ڈال کر کیمہ کو پیستے ہیں اور اس وقت اگر آپ فیل کریں کہ جو کیمہ ہے وہ اندر پروپر سے ہل نہیں رہا رکھ کر مشین چل رہی ہے تو آپ اس کے اندر انڈا یا پھر تین سے چار چمچ دہی کے ڈال لیں تو اس سے یہ ایزیلی مو بھی کرے گا اور کیمہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم اس تمام مٹیریل کو ایک باول میں نکال لیں گے مٹیریل کو باول میں نکال لیا اب ہم تھوڑا سا کوکنگ آئل ہاتھوں پہ لگائیں گے اچھی طرح سے اور اس کے کوفتے بنا کر رکھتے جائیں گے تو اب ہم سٹارٹ کریں گے اس کی کوکنگ اس کے لئے پین کو ہم نے رکھا اور اس میں ڈالیں گے ہم ہاف کپ کوکنگ آئل ٹو انیان یعنی دو پیاز میں نے یوں سلائز میں کاٹ لیے وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور ان کو ہلکا ہلکا سا میں فرائے کروں گی میں نے بس ان کو ایک سے دو منٹ کے لئے فرائے کرنا ہے یعنی سوٹی کرنا ہے ان کو کلر نہیں دیکھیں جیسے ہی پیاز ایک سے دو منٹ میں یہ سوٹ ہو جائیں گے بلکل تو اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے لیسن کا پیسٹ اور ادرک کا پیسٹ ایک ایک چمچ لیسن اور ادرک کا پیسٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے فرائے کریں گے تاکہ لیسن کا کچھا پن ہتم ہو جائے ایک منٹ تاک میں نے لیسن اور ادرک کو بھی اس میں اچھی طرح سے فرائے کر لیا ہیٹ کو آپ نے جو ہے وہ بہت تیز نہیں رکھنا فلیم کو آپ نے میڈیم پر رکھنا ہے اس کے بعد اس میں میں ایڈ کروں گی تین بڑے سائز کے ٹومیٹوز ہیں ان کو میں نے رفلی چوب کر لیا وہ اس میں ڈال دوں گی اور یہ ڈالنے کے بعد آپ اس کو ہیٹ کو کریں گے سلو اور ایک منٹ تک ان کو اندر پکائیں گے جیسے ہی اس میں ٹومیٹوز تھوڑے سے سوفٹ ہو ہم اس کا چولہ بند کر دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے دس منٹ تک دوم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس کو چوپر میں ڈالیں گے اور تین سے چار چمچ پانی ڈال کے ہم اس کی پیس تیار کر لیں گے تمام مٹیریل کو میں نے بلینڈر میں ڈال کر تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کی پیس بنا لیں اس کو اب واپس میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کے اندر میں تمام سیزننگ ایڈ کروں گی اس طریقے سے اگر آپ اس کا مسالہ بنائیں گے کوفتوں کا تو یہ بہت ہی اچھا بنیں گا اگر آپ کچھا مسالہ فرائے کر اس کو بناتے ہیں تو اس کی نسبت اس طریقے سے مسالہ بنائیں گے تو بہت زبردست کوپتے تیار ہوں گے اچھا اس میں جائے گا ون ٹی سپون سال اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں ون اینڈ ہاف ٹی سپون لال ویچ کا پاودر کوارٹر ٹی سپون حلدی پاودر اور ون ٹی سپون سابت زیرا یہ تمام چیزیں اس میں ڈال کر اب ہم اس کو میڈیم ٹو سلو ہیٹ پر اس کا مسالہ اچھی طرح سے بھون کر تیار کریں گے مسالہ فرائی ہو رہا ہے اس ٹی سپر اس میں میڈیم ایڈ ایڈ کر دوں گی مسالے کو میڈیم تو سلو ہیٹ پر فرائی کرتے رہیں گے مسالہ جتنا اچھا بھونے گا کھانا کھانا اچھے تیار ہوں گے مسالہ اچھا سا بھون کر تیار ہو گیا اور دیکھیں سارا آئیل سائٹ پہ آگیا اس ٹی پر ہم ایڈ کریں ایک کپ دہی اور اس کو ڈال کر پھر ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لیں گے مسالہ بھون کر ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سارا آئیل آپ کو اوپر نظر آ رہے اس ٹی پر چولے کو سلو کریں گے اور کوفتے ہم نے تیار کر رکھے تھے وہ ایک ایک کر اس میں سارے ڈال دیں گے کمام کوفتے اس میں ڈال نے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو اس میں پکنے دیں دیں گے اس میں ہم نے اس ٹی پر چمچ نہیں چلانا بس ہلکا سا پین کو پکڑ کر ہلانا ہے ایک سے دو منٹ تک ہم اس کو یوں ہی پکنے دیں گے اب ہم اس میں تقریبا ایک گلاس میں پانی ایڈ کر رہی ہوں اب ہم اس کو پہلے تیز آنچ پر ایک بوائل آنے دیں گے ہم نے کوفتوں میں جو پانی ڈالا تھا اس میں اچھی طرح سے بوائل آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم کور کر دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے یہاں تک پانی جو ہے وہ درائی ہو جائے یہ دیکھئے اس میں پانی ہلکا ہلکا مکمل طور پر ہشک ہو چکا ہے اور سارا آئل باہر آ گیا ہے کوفتیں اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں اس ٹیج پر ہم چولے کو سلو کریں گے اور اس میں ایڈ کریں گے پانی اب ہم اس میں اتنا پانی ایڈ کریں گے جتنی کہ ہمیں کوفتوں میں گریوی چاہیے میں اگر اگر وان اگر گلاس ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو تھوڑا زیادہ یا کم کر سکتے اب ڈالنے کے بعد اس کو اگر دو سے تین منٹ کے لیے میں پکاؤں گی جیسے ہی اس میں پانی میں بوائل آجائے گا ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 half تی سپون گرم مسالا پاؤڑر اور یہ چیزیں ڈالنے کے بعد ہم فلیم کو کر دیں گے بلکل سلو اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو 1 سے 2 منٹ کے لیے کور کر آئل اوپر آ چکا ہے اس سٹیج پر میں اس میں ڈالوں گی کٹی ہوئی سبز مرچے اور سبز دھنیا تو یہ دش اوٹ کر دی ہیں مینے کوفتے آپ نے ان کو ضرور ٹرائ کر نا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کی یہ دش کیسی بنی اپنی دعا وں